موشکر آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شبہندو سنگھ اور رکھ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کا اور بڑی جانکاری مل رہی ہے ان دور سے جہاں پر دگوجہ سنگھ کو ایک سال کی سزا دی گئی ہے اجین مارپیٹ ماملے میں دگوجہ سنگھ کو سزا ملی ہے اور دگوجہ سنگھ کو سزا اور جمانت اجین مارپیٹ ماملے میں سزا سنائی گئی ہے ایک سال کی سزا سنائی گئی اور اجین مارپیٹ سے جڑا یہ پورا ماملہ جس کو لے کر یہ سزا سنائی گئی ہے تو ان دور سے بڑی جانکاری مل رہی ہے دگوجہ سنگھ کو ایک سال کی سزا سنائی گئی وہی مارپیٹ کا یہ پورا ماملہ سامنے آتا ہے جس کو لے کر کہ نام دگوجہ سنگھ کا بھی اس میں بتایا جاتا ہے اور اب ایسے میں اجین مارپیٹ ماملے کو لے کر کے دگوجہ سنگھ کو سزا ملی ہے دگوجہ سنگھ کو سزا ملی ہے اور ساتھی ساتھ اس پورے ماملے کو لے کر کے یہ جانکاری ملتی ہے کہ اجین کا یہ ماملہ سامنے آتا ہے مارپیٹ ہوتی ہے اور اجین کے اس مارپیٹ ماملے کو لے کر کے فیلحال جو جانکاری ہے وہ سامنے ہے تو ان دور سے بڑی جانکاری ہے دکوجہ سنگھ کو ایک سال کی سزا سنائی گئی ہے اجین مارپیٹ معاملے میں یہ سزا سنائی گئی اور اسی سے جڑا ہوا یہ پورا معاملہ جس میں دکوجہ سنگھ کو سزا اور جمانت اجین مارپیٹ معاملے میں سزا سنائی گئی ہے یہ پورا معاملہ چل رہا تھا اس معاملے کو لے کر کے یہ معاملہ سامنے آیا ہے معاملے میں دکوجہ سنگھ کو بیل بھی مل چکی ہے یہ بھی سپیچ جانکاری مل رہی ہے تو ایک سال کی سزا اور احتیاب شیخ ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں احتیاب شیخ کیا بھی تک اس پر جانکاری ہے ایک سال کی سزا سنائی کئی لیکن دوسری طرف بیل کی جانکاری بھی مل رہی ہے جہاں تک بات کی جاتی ہے اس پورے پرکرن کی تو دوہزار سترہ کا یہ پرکرن تھا دوہزار سترہ کے پرکرن کے اندر آج وشش نیارلہ کے اندر دگویجے سنگھ موجود رہے تھے اور دگویجے سنگھ سہیت چھے اندر لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی جس میں پور سانسد پریمچن گھڑو اور دگویجے سنگھ کو سزا سنائی گئی تھی ایک سال کی سزا پلس پچیس سزا روپے جرمانہ ساتھی ساتھ کورٹ کی طرف سے سیدھے طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں جمانت دی گئی ہے اور جمانت مچلکے پر دی گئی تھی پچیس سہیات کے مچلکے پر جمانت دی گئی ہے ابھی فیلحال دگویجے سنگھ کوٹ پریسر سے باہر جا چکے ہیں اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو وکیل ہیں وہ پہنچے پریمچن گھڑو جی بھی یہاں موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان سے انٹریکٹ ہو جائے گھڑو بھائی جو فیصلہ رہا کیسے کیا دیکھے کوٹ کے فیصلے پر کیا بولنا ہے اس کی تو آئی کوٹ میں اپیل کریں گے لیکن یہ تھا کن ملا کی فرجی پرگن ہم لوگوں پہ بنایا گیا تھا اور سرکار نے اپنا پکش یہاں پہ رکھا ہماری ایف آئی آر ہاں پہ نہیں لکھی گئی ایک طرح پہ کر رہا ہوئی کی گئی ہائی کوٹ ہم لوگ جائیں گے ہائی کوٹ جائیں گے آپ نے سیدھے طور کے اوپر سننا پریمچن جی گھڑو اس وقت موجود تھے اور انہوں نے سیدھے طور کے اوپر کہا اور اب بھی انہوں نے کہا کہ کوٹ کے فیصلے کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کہنا ہے لیکن جہاں تک ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہائی کوٹ میں جائیں گے اور ہائی کوٹ میں اب اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا میں پھر اس بات کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ پریمچن گھڑو اور ڈگو جے سنگ دونوں کو ہی زمانہ دی جا چکی ہے کوٹ سے اور ڈگو جے سنگ اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں پریمچن گھڑو ابھی یہاں موجود ہے پریسر میں ہم وکیل سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وکیل اگر ہمیں وہاں مل جاتے میں آپ کو بتاؤں سامنے کی طرف وکیل موجود ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہاں ان سے بھی بات ہو جائے کہ اس پورے پرکرن میں کیا معاملہ رہا ہے وہ ریپورٹ بھی جو ہے گھٹنا کے سمجھ کے پہلے کی بھی ہے اور دوسری چیز جگہ چوٹ بتائی جا رہے ہی اس جگہ فریکچر نہیں ہے تیسری چیز یہ ہے کہ گاڑی ان لوگوں نے روکی ہے اوپنسین لوگوں نے کمیٹ کیا ہے تو ہم لوگ اسی آدار کو لے کے اپیل میں جائیں گے ابھی تین سو پچیس میں چار لوگوں کو انویٹ کیا اور ایک سو دو کی ایٹ سے پریمچن گوڈو اور دیگویجے سینجی کو انویٹ کیا ایک سال کی سجا کی ہے اور پانچ ہیار روپر جربانہ کی جمانت بھی پرابت ہو چکتے ہیں جمانت بھیل گئی ہے پچیس ہیار روپر اس میں کروس ایف ایف ایر بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی بکوز اس میں بیجے پی کا شاہشن تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں پر کرنے گئے تھے ہم لوگوں کے کاری کرتا بھی بٹ وہ درج نہیں ہوا ہے بایت پاہ یہاں موچہ کسی کاری کرتا کو ایف ایف ایر مطلب نہیں ہوئی ان کے خلاب ایف 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 درج نہیں ہوئی ابھی تک نہیں نہیں ابھی تک نہیں یہ پہلے معاملہ بھوپال جن پتینی پورک پر چل رہا تھا یہ انیشیلی اجین میں چلا اور پھر باب میں جب ایک اکرک کیا گیا ہے تب بھوپال چلا اور بھوپال سے پھر باب میں سنبھا گوز ڈیوائٹ کر دیا تھا تو یہاں ان دور آئے ہیں راہول شرمائی ڈوکیٹ اجین تو آپ نے سنا کہ یہ دکوجہ سنگ کے وکیل تھے چو کسی دے طور کے پور پورے پرکارن کے اوپر پرکاش ڈال رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ چلا اور کس طریقے سے اس میں سزا ہوئی تھی اور زمانہ تلی گئی ہے احتیاب لیکن اس پورے معاملے کو لے کر کیونکہ وکیل کی طرف سے بھی اپنی بات رکھی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو کاؤنٹر ایف آئی آر ہے وہ بھی نہیں کی گئی تھی کروس ایف آئی آر ہو نہیں پائی تھی کیونکہ اس وقت بی جی پی کی سرکار تھی لیکن اب اس پورے معاملے کو لے کر کے آگے کا قدم کیا ہوگا اس وقت کی جو چیزیں تھیں کیا آپ آگے سامنے لانے کے لیے بھی آپ کاؤنٹر پارٹی کے نیتا کیا کچھ اور پرس تک بھی پہنچیں گے کیونکہ جیسا کہا تو گیا یہ ہے کہ آگے وہ کورٹ میں جائیں گے دیکھیں ابھی جس طریقے سے فیلحال جو اپ ڈیٹ مل رہی ہے ہم نے سیدھے طور پر پر پریمچنگ گھنڈو سے ہی بات کی تھی پریمچنگ گھنڈو بھی ایک ساتھ کی سازنہوں نے یہی کہا ہے یہ دوہزار سترہ کا معاملہ ہے دوہزار سترہ کے معاملے کے اندر آج ہی فیصلہ سنیا گیا تھا جس میں دیکھیں جیسا کہ پریمچنگ گھنڈو کو ایک ایک سال کی اس رضا پلس جرمانہ لگایا گیا تھا جس پر بچھل کے پر ہی انہیں جمارات مل گئی ہے دونوں کوٹ پر ہی سر سے یہاں تروانہ ہو چکے ہم نے ابھی ان کے وکیل کو سنا وہ وکیل سیدھے طور پر ہی کہہ رہے تھے کہ جو کانونی پرکریہ تھی اس کا پالن کیا گیا تھا کارونی ناوپیج جو ہوتے ہیں وہ کوٹ کے اندر رہے تھے میں سر سے کوشش کروا کہ سر میں لائپ پر ہی آپ کو لینا چاہوں گا سر یہ پرکرن کیا رہا اور اس پرکران میں آگے کیا امید بنتی آگے آگے سو پر پرسل کرتی پرکران بن جیو اس میں کارون جا رہا تھا دیوجہ سینگھ جی کا بازن میں کچھ کارے کرتا اور جو گھتا اس کو بازن میں سے جو ہے انہیں کی کلی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پرکران بن جیو چار لوگ ہونک فرنا ہوا انیشیلی اور بازن میں جو ہے 319 کی عرضی ناگا کہ پانٹ لوگوں کو بنا سر سلزاد ہی گئی تھی اب زمانت ملئی ہے ہاں مل گئی زمانت مل گئی ایک سال کی سجا کی ہے اور اس میں سبینشن کا براؤدہ ہے سبینشن ملئی ہے لیکن آگے کی لڑائی کیسے ہوگی آگے کی لڑائی کے لیے میں سبال پوچھ لیتا ہوں میں سر سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ میں سر کے ساتھ موجود ہے سر سوڈیو سے یہ سوال آیا ہے کہ آگے کی لڑائی کیا رہے گی آگے ہم اپنی کرے گی وہ چھوٹے آئی تھی وہ چھوٹے ملچ جو ہوتی ہے ملچ نے اس کے رائٹھنڈ میں چھوٹ تھی اور جو فریکچر بتایا گیا تو جس کے نوٹ بے دن وہی ہٹتا جس آدمی بہت سیدے آت میں چھوٹ آئی کہ اس کو الٹے آت میں فریکچر ہوگا یہ پوسیبل لگی تو اسی کے لیے ہمیں تنبیت کیا گیا پھر بھی اگر جو چلنج جو دیا گیا تو دیس اس ٹو بی چالنج آپ نے سنا کہ وہ سی آگے بھی چلے کی ہائی کورٹ میں اس پیس کو چالنج کیا جائے گا تکنیکالیٹیز جو ہیں وقید کی درستہ آپ نے سنی لیکن ابھی پلحال کا جو اپڈیت ہے سنی لیکن ابھی پلحال کا جو اپڈیت ہے پھر میں بری سر کے اندر یہ دکھانا چاہوں گا کہ کانگریس کے نیتا یہاں سے اب روانہ ہو چکے ہیں دگویجے سنگھ روانہ ہو چکے ہیں ریمچنگو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور سیرے طور کے اوپر ریمچنگو مجھے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں ہماری ان سے بات ہوئی تھی اور جو یہ پورا معاملہ رہا ہے ہم پھر سے اس کو برشب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوہزار سترہ کا معاملہ تھا کالے جھن نے دکھائی جانے کے بعد میں مارپیت کا معاملہ درج ہوا تھا اور مارپیت کا معاملہ درج ہونے کے بعد میں اندور کی تیس نمبر سمیشن کورٹ میں یہ پورا پرکرن چلا تھا اس پورا پرکرن میں آج دکھو جی سنگھ پیش ہوئے جہاں ابھی کچھ دیر پہلے ہی کوٹ سے سزا سنائی گئی تھی اور اس کے بعد میں جی بلکل ایتیاب اور بہت مہت پون یہ معاملہ ہے کیونکہ اس سے مدھے پردیش کی سیاست پر بھی اثر کتنا پڑے گا اور دوسرے جو راجبری تک دل ہیں اس پورے وشہ کو کیونکہ دکھو جی سنگھ کانگریس پارٹی کے ایک بڑے چوہرے کے طور پر پور مکہ منتری رہے ہیں اور ان کو اگر کسی معاملے میں سزا ملنا حالانکہ بیل ان کو مل چکی ہے وہ بات الگ ہے لیکن سزا ملنا عروب تیہ ہونا یہ ثابت ہونا یہ اپنے آپ پر بڑی چیزیں ہیں اور اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا کیونکہ آنے والے سمیہ میں چناتی ہیں تو اس کو کتنا بڑا وشہ بنایا جا سکتا ہے سیاسی خلقوں میں اس وشہ کو لے کر کے کتنی زیادہ سیاست ہو سکتی ہے کیا نظر آ رہے یعنی کہ اب یہ پچھ تیار ہو چکی ہے یہ بھی مان لے کیا اس پر اب سیاست ہو کی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھ تیار ہو چکی ہے سیاسی سرگرمی کی سیاسی سرگرمی کی پچھ نشید روپ سے کہا جا سکتا ہے کہ تیار ہو چکی عروب پرتی عروب کا دور لگاتار ہم دیکھیں گے یہ صاف طور کے پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی طرف سے تیکھے پرہار دیکھنے کو مل سکتے ہیں حالانکہ دیکھو جے سنگھ نے اس معاملے میں ابھی فیلحال ایسا کوئی وقت تاویے نہیں دیا ہے لیکن جہاں تک بات کی جاتی ہے آنے والے سمیں میں جو چناو ہے نشید روپ سے کئی سارے مدے ایسے ہیں جو کہ اس میں ایک مدہ اور جڑتا ہوا نظر آتا ہے جہاں تک کانگریس کی ستیتی کی بات کی جاتی ہے تو نشید روپ سے وہ اپنی خوئی زمین پرابت کرنے کے لیے ہر طریقے سے کوشش کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہیں ستہ دل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نشید روپ سے وہ اپنی طرف سے سیدھے طور کے اوپر اس فیصلے کے اوپر ان کا جو بھی وقت تاوی آنے والا ہے وہ آکرامک ہونے والا ہے لیکن ایک بات نشید ہو جاتی ہے once a decision has been given by the court no one has got the right to say anything جب اگر کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے تو نشید روپ سے کسی کو بھی بولنے کا اس معاملے میں کوئی حق نہیں ہوتا اور یہی بات شاید سامنے ہوتی ہے کہ اس میں جو قانونی راستے آگے کے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو کھٹ کٹایا جائے گا اور اس قانونی راستے کے اوپر آگے دگویجے سنگھ پریمچن گوڈو اور جو بھی ایکوینٹر ہوئے جو اس پورے معاملے کے اندر جنہیں سزا ملی تھی زمانت ملی ہے وہ آگے جا کے اپیل کرنے والے ہیں technicalities ہم نے وکیل سے سنی technicalities جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے آگے کوٹ کے اندر بھی جانے والی ہے تو نشیط روح سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ قانونی پرکریہ جو ہے وہ آگے چلنے والی ہے لیکن سیاست کا جو میدان ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پچھ ریڑی ہو چکا ہے چھیک ہے میں واپس دورتا ہوں اتیاب شیخ ہمارے اجین سے بھی ہمارے سمجھ آتا ہمارے ساتھ ساتھ سیدھے جوڑ چکے ہیں یہ پورا بابلہ سامنے آ چکا ہے ایک سال کی سزا مقرر ہو چکی ہے سزا سنائی جا چکی ہے لیکن اب جو دگوجہ سنگھ اور ان کے ساتھی جن کو آروپی بنایا گیا ہے آروپ تیہ ہوا ہے ان کے وکیل کے دورہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے لڑائی آگے جاری رہے گی جی ہے سبندو نشیط طور پر ہماری اس سمجھ میں بات کانگریس محس پرمار سے بھی ہوئی ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ حالانکہ میں پہلے تو ایک بار یہ گھٹنا گرم بتا دوں گھٹنا سترہ جولائی ورس دو ہزار گیارہ کی ہے پور مکہ منتری دگوجہ سنگھ اجین پہنچے تھے وہ یہاں پر ایک ہوتل کا نیچی ہوتل کا گھاڑن کرنے آئے تھے اس دوران ان کا کافیلہ جونہ سومور یا چھترے سے گجرا تھا یہاں پر بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے کاری کرتاؤں نے انہیں کالے جنڈے دکھائے تھے اسی دوران ان کا گھیراو بھی کر لیا گیا تکال دگوجہ سنگھ نے کافیلہ رکھوایا خود وہ وہاں سے کافیلے سے اترے اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو کالا جنڈے دکھا رہے تھے ان پر پرہار کیا کانگریس کاری کرتاؤں نے بھی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہاں پر لاتھی باجی بھی ہوئی بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے کئی کارکرتاؤں گھائل ہوئے معاملے میں سب سے پہلے دھارہ 307 سہیت اندھاراؤں میں کیس درجی کیا گیا اس کے بعد معاملہ اجین نیالے میں چلا دگوجہ سنگھ نے ہائی کورٹ میں یاجی کا لگائی اس کے بعد انہیں کچھ ریلیف ملا دھارہ 307 ہٹا دی گئی اس کے علاوہ اندھاراؤں میں کیس چلا پھر معاملے میں دگوجہ سنگھ نے کیس جو ہے وہ اسٹھانندرن کرنے کی اپیل کی اجین جلہ نیالے میں کیس چلنے کے بعد اب یہ کیس اندھار نیالے میں چلا وہاں پر آسام کو یہاں فیصلہ آیا ہے کل نو آروپی تھے جن پر آروپتہ ہوئے تھے اس کے بعد اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں تین آروپیوں کو بری کیا گیا ہے چھے کو دوسی قرار دیا گیا ہے جن چھے آروپیوں کو دوسی کیا قرار دیا گیا ہے اس میں پور مکھے منتری دگوجہ سنگھ پریم چن گڑڈو جو کی کانگریس کے پورو سانسد رہے ہیں پورو نگر ادھیکش جو کی کانگریس کے رہے ہیں انہنتانہین میڑا اس کے ساتھ کانگریس نیتا اسلام لالا کانگریس نیتا دلپ چودی اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک جیسنگ دربار جو کی کانگریس کے پورو جلہ ادھیکش سے ورطمان میں بھارتی جنتا پارٹی میں سامل ہو چکے ہیں ان چھے لوگوں پر یہاں پر ایک ایک ورسے کی سجا سنائی گئی ہے پانچ پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ انہیں ایک ریلیف دیا گیا کہ ایک مہینے کا انہیں سسپینسن دیا گیا اتھات ایک مہینے کے اندر یہ بیل کروا سکتے ہیں وہیں تین لوگ جو ہیں جنہیں بری کیا گیا ہے اس میں مہتپون سکتے ہیں وہ ہے کانگریس کے ورطمان ترانہ ورطمان سبھا سے ورطمان مہینے کے مہینے پرمات جنہیں بری کیا گیا اس کے ساتھ دو کانگریس نیتا ہے ہیمن سنگھ چوہان جو کی یوہ کانگریس کے راشتی سچی ہوئے اس کے ساتھ مکیج بھاٹی جو کی منڈل جو کی کانگریس کے اددکشی بھی ہیں ان تین لوگوں کو یہاں پر بری کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو فیصلہ ہے جین کے رازنیتک حلقوں میں کافی چرچہ کا ویسے بن چکا ہے جی زبندو دیکھیں جہاں تک کانونی پرکرین کے بات کی جاتے تو نشیط روپ سے راستے کھلے ہیں اور صاف طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے وکیل نے بھی یہ بات کی فریمچنگ گڑو نے بھی یہ بات کی لیکن جو سوال آپ کا تھا کہ کیا سیاسی پیش تیار ہو چکی ہے کانگریس کا سب سے پہلے ورزن میں لے لیتا ہوں اور سیاست کس طریقی کی ہونے والی ہے کیا لگ ایک سیاسی پیش تیار ہو چکا ہے اس پرکرین کے بات دیکھیں ہے بھارتی جندہ پارٹی ہمیشہ سے جھوٹی کاروائے کانگریسیوں پر گڑتی آ رہی ہے یہ کوئی نئے بات تھی ہے جو دیکھو جے سنگ جی اور ہمارے ورش نیتا پر جو موقت میں درج کیے گئے ہیں بہتی غلط درج کرے گئے ہیں دیکھو جے سنگ جی کے پاس جیٹ اور سیکویٹی کی اس سمیں تو سیکویٹی رہتے ہوئے جو کی آدھیکارک طور پر سرکار سے ملی ہوئی اس پر کوئی ایسی گھٹنا کیسے گھر سکتا ہے تو یہ تو جو ملی جلی سادشتی بھارتی جندہ پارٹی دورہ رچی گئی تھی جو کی جھوٹ ہے اور ہم کانون کا سمبان کرتے ہیں لیکن ایسے جھوٹے پرگڑوں سے کانگریس پارٹی ڈڑھنے والی نئی ہے ڈڑھنے والی نئی ہے ہمیرس پارٹی کانون کا سمبان کرتے ہوئے لوگتان پر ڈنگ سے اپنا ویروت پرزوشن ڈرچ کرے گی ہائی کورٹ کا اپیل کرنے کے بات کی گئی نشید روپ سے اپیل کرنے کے بات کی نشید روپ سے بریشت ادی وقت ہمارا ہائی کورٹ ہمارا پاکش رکھیں گے اور جو بھی کانونی بڑھنے ہوگے اس کی تحت ہم کانونی لڑائی لڑی جائے گی ظاہر طور پر یہ بڑا مہتپون ہے بڑا مہتپون ہے اس بات کو سمجھنا کہ آگے اب ایک بار پھر سے اس لڑائی کو لڑا جائے گا اور کتنا آگے تک لڑا جائے گا دیکھنے والی چیزیں بہت شکریہ اتیاب شکھ اور پریم دوڑیا دونوں ہی سمجھاتنا ہمارے ساتھ جڑے جانکاری دی لیکن ذرا آگے بڑھتے